بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہمارے گارڈن میں سب سے کم کیر اور زیادہ لمبے عرصے تک چلنے والا اور سب سے زیادہ ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دوستو بینگن کا پودہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ اپنے گارڈن میں بینگن کے پودے کو دوستو گروہ کر لیا تو آپ اس کو تین سال تک چلا سکتے ہو اگر آپ اس کی اچھی کیر کرتے ہو اس کے اپنا اچھی خوراک دیتے ہو اور اس کے اوپر لگنے والی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا تدارک کرتے ہو اس کے اوپر ٹائم ٹائم پر آپ پیسٹی سائیڈ کا استعمال کرتے ہو چاہے وہ اورگینک ہو چاہے وہ کیمیکل ہو تو آپ اس سے مسلسل تین سال تک دوستو سبزی لے سکتے ہو دوستو بینگن کے پودے کے اوپر دوسری ویجی ٹیبل سبزی کے مقابلے میں بہت کم جو بیماریاں لگتی ہیں اس کے اوپر دو ہی بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے ایک دوستو وہ کیڑا ہوتا ہے ملی بگ تو وہ اس کا جو رس چوس لیتا ہے دوسرا دوستو جو مائٹ ہوتے ہیں اس کے پتوں کے نیچے چھپے ہوتے ہیں ان سے اس پودے کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے تو ان کے اوپر آپ پیسٹی سائیڈ کا نہ بھی کوئی استعمال کریں تو آپ اس کو پانی کے ساتھ دھو سکتے ہو ان کو ہاتھوں سے ریموب کر سکتے ہو بہت ہی آسان ہوتا ہے کیونکہ اس پودے کے اوپر زیادہ پتے نہیں ہوتے جو پتے ہوتے ہیں وہ سائز میں چوڑے اور بڑے ہوتے ہیں تو ان پتوں کو آپ پکڑ کے بہت ہی بہت آسانی ان کیڑوں کو وہاں سے ریموب کر سکتے ہو دوستو بینگن کا پودا ہر طرح کے موسم میں ہو جاتا ہے ہر طرح کی مٹی میں ہو جاتا ہے مٹی سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سوگی مٹی ہے تو اس مٹی میں بھی دوستو یہ پودا بہت ہی آسانی سے چل جاتا ہے اگر آپ کے پاس نرم مٹی ہے ریتلی مٹی ہے تو اس مٹی میں بھی دوستو بہت ہی آسانی سے چل جاتا ہے شرط یہ ہے کہ مٹی جراسیم سے پاک ہونی چاہیے بعض اوقات مٹی میں دوستو فنگس موجود ہوتی ہے تو اس جگہ پہ آپ کوئی بھی پودا لگا دوگے تو وہ پودا سروائب نہیں کر سکے گا کیونکہ سب سے مین وجہ جو ہوتی ہے ہمارے پودوں کی مرنے کی دوستو وہ فنگس کی وجہ سے ہی مرتے ہیں فنگس دوستو ڈیویلپ ہوتی ہے پانی سے جب ہم بے تہاشا اپنے پودوں کو پانی دے رہے ہوتے ہیں جب اس کو ضرور نہیں بھی ہوتی تو بھی ہم اس کو پانی دے رہے ہوتے ہیں ہمارے پودوں کی زیادہ تر مرنے کی وجہات ہوتی ہیں وہ زیادہ پانی کی وجہ ہی ہوتی ہے پانی سے کم پودوں کو مرتے ہوئے ہم نے بہت کم دیکھا ہے لیکن جو زیادہ مرنے کی وجہات ہوتی ہیں ہمارے پودوں کی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پودے کو پانی کی کمی ہو گئی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا بعض اوقات تین چار دن بھی آپ پانی نہیں دیتے ہو تو پودے مرجا جاتے ہیں لیکن مرتے نہیں ہیں مرنے کی مین سب سے بڑی وجہ پانی کی زیادتی ہوتی ہے دوستو آج کا ہمارا ٹوپک یہ تھا کہ ہم اپنے بینگن کے پودے کو ابتدائی سٹیج پر کون سی کھات دیں تو اس پودے کو ہم نے ایک دن پہلے کھات دے دی تھی لیکن یہ ہمارا جو پودہ تھا اس کو ہم نے ابھی تک کوئی کھات نہیں دی تو آپ دیکھ رہے ہیں پودے کی عمر تقریباً ایک ماہ ہو گئی ہے ایک ماہ کے بعد آپ کو پودے کے اوپر پھول بھی نظر آ رہا ہوگا تو اس وقت ہمیں پھول کی اور فروٹ کی ضرورت نہیں اگر ہم نے دوستو اس پھول کو یہاں پہ ایسے ہی رہنے دیا تو ہمارے پودے کا سائز بڑھ نہیں پائے گا تو اس پھول کو ہمیں یہاں سے رموو کرنا ہوگا اور ہمیں ایسی کھا دینی ہوگی دوستو جو اس کی جلدی جلدی گروت بڑھائے تو اب ہم یہاں سے اس پھول کو رموو کر دیتے ہیں تاکہ یہاں سے ہمارے پودہ جو ہے یہ فروٹ بڑھانے کے چکر میں اپنی گروت ہی نہ روک دے تو ہم یہاں سے اس کو رموو کرتے ہیں تو اس کو ایسی کھا دیتے ہیں جو اس کو ابتدائی سٹیج پہ چاہیے ہوتی ہے دوستو پودوں کی بڑھوتری کے لیے پودوں کے اوپر نئے پتے اور برانچے لانے کے لیے آپ کو پتا ہے ابتدائی سٹیج پہ نائٹ روجن کی ضرورت ہوتی ہے نائٹ روجن کا سورس بہت طرح سے ہوتا ہے جیسے بارش ہو رہی ہوتی ہے بارش میں بھی دوستو نائٹ روجن کافی مقدار میں پائی جاتی ہے لیکن ہم دوستو یہاں پہ کیمیکل جو خاد یوریا ہوتی ہے وہاں سے نائٹ روجن حاصل کریں گے اور ہم اپنے ان پودوں کو دیں گے ہم بیسے گوبر کی خاد بھی یہاں پہ استعمال کر سکتے تھے لیکن گوبر کی خاد تھوڑا سا سلو پروسس ہے نائٹ روجن کا تو ہم یہاں پہ دوستو گوبر کی خاد نہیں دیں گے کیونکہ آگے گرمی آ رہی ہے گرمی کی وجہ سے ہمارے پودے ایک دم سے سٹریس میں آ جائیں گے تو پودوں کی پہلے بروتری بنانی ہوگی تاکہ پودے سروائب کر سکیں اس گرمی میں تو ہم تھوڑے سے پانچ سے چھ دانے اپنے اس پودے کو دینے والے ہیں پانی میں حل کریں گے یوریا کو اور یوریا کو اچھی طرح پانی میں حل کر کے دوستو اپنے اس پودے کو دیں گے دوستو بارش ایک نیچرل ذریعہ ہوتا ہے پودوں کی گروتھ بڑھانے کا تو آپ نے دیکھا ہوگا جنگلات میں کوئی ان کو پیسٹی سے آئی نہیں دے رہا ہوتا کوئی ان کو دوستو خوراک نہیں دے رہا ہوتا تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا جنگلوں میں پودوں کے جو سائز ہوتا ہے جو ہائٹ ہوتی ہے کتنی بڑی ہوتی ہے صرف اور صرف یہ قدرت کے اس سسٹم کی وجہ سے ہوتی ہے جو اللہ پاک نے بارش میں رکھا ہوا ہے تو اب یہاں پہ ہم اس کو آرٹیفیشل جو یوریا ہوتا ہے یا نائٹ روجن ہوتی ہے تو وہ ہم اس کو دینے والے ہیں اس سٹیج پہ اس کو یہی خاد کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد دوستو فاس فورسی پٹاش والی خادوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ابھی اس پودے کو ضرورت نہیں کیونکہ پودوں کی گروتھ اتنی اچھی نہیں ہے تو پودوں کی گروتھ بڑھانی ہوگی تو وہ صرف اور صرف نائٹ روجن فٹلائزر سے ہی دوستو ممکن ہے دوستو ہمارا یہ بینگن کا پودا ہے یہ فروٹ والی ٹوکری میں لگا ہوا ہے اس ٹوکری میں دوستو دو پودے لگے ہوں ایک یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دوسرا یہ ہے تو اس سائز کے مطابق دوستو ہمارے پودوں کو صرف اور صرف یوریا کی اتنی کی دانوں کی ضرورت ہوگی تو ہم اس کو ایک لیٹر پانی میں اچھی طرح حال کر لیتے ہیں اچھے طرح حال کر کے دوستو اپنے اس پودے کو دیں گے تو اگر آپ نے تھوڑی سی بھی اس کی مقدار بڑھا دی تو ہو سکتا ہے آپ کا پودا جل جائے تو آپ نے پانچ سے چھے آپ نے دس دانوں سے زیادہ جو ہے نا کسی بھی سائز کے گملے میں نہیں ڈال لیں دوستو جس بھی پودے کو آپ یوریا کھا دینے جا رہے ہیں پہلے اس پودے کو پانی دے دیں تاکہ پانی سے اس کے مساموں میں سادہ پانی جو ہے اچھی طرح تھوڑی سی بھی اس کی کوانٹری زیادہ ہو گئی تو ہو سکتا ہے آپ کا پودا مر جائے تو ہم یہاں پہ دینے جا رہے ہیں تو اس طرح دوستو آپ نے اچھی طرح مکس کر کے تو یہاں پہ تھوڑا سا اس کو اور دے دیتے ہیں کیونکہ دو تین دن پہلے ہم نے اس کو یوریا کھا دے چکے ہیں تو یہاں پہ دوستو ہمارے پاس تین سے چار پودے ہیں یہاں پہ ایک ہے آپ دیکھ رہے ہیں پودوں کی جو ہے نا ہیلتھ اتنی اچھی نہیں ہے تھوڑے تھوڑے پیلے پیلے سے نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہاں پہ دوپ میں پڑے رہنے کی وجہ بھی ہو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اوپر گرین نیٹا بھی نہیں لگایا کیونکہ اتنی گرمی نہیں آئی تھی تو اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مرچ کے پودے اور ٹماتر کے پودوں کی جو گروت ہے وہ بہت اچھی ہے